ایسے ہی راجستان کے کسانوں کو اند آتا یا فصل کا یودہ نہیں کہا جاتا آج ہم آپ کو ایسے تین کسان بھائیوں کی کہانی سے روبرو کروائیں گے جنہوں نے اپنی محنت کے دم پر بنجر زمین کو لہراتی ہوئی فصل میں بدل دیا جی ہاں جائپور سے پچاس کلومیٹر دور ابیپورا گاؤں میں اپنی زمین پر آج لاکھوں کی کھیتی کر رہے ہیں لیکن ایک سمیہ تھا جب 1967 میں ان کے کسان پتہ بھیم سنگھ انہیں 65 سال پہلے اپنی وراثت کے روپ میں تینوں بھائیوں کو 150 بگا جمین دے کر چل وسے اسی سمیہ کے آس پاس بھیم سنگھ کے بیٹے ہنومان سنگھ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے چلے گئے اور اچھی قد کاٹھی اور آٹھوی پاس ہونے کی وجہ سے تورن تھی فوج میں ان کی نوکری لگ گئی اور دیش سیوہ کرنے کا موقع ملا لیکن یہاں پتہ کی وراثت کے روپ میں ملی بنجر جمین کی بھی چھنٹا تھی اگر وہ فوج میں نوکری کرتے تو یہاں جمین آج بھی بنجر ہی رہ جاتی پھر ہنومان سنگھ نے فیصلہ کیا کہ وہ دیش کی سیوہ کریں گے پھر فوجی بن کر نہیں کسان بن کر اور انہوں نے فوج کی نوکری چھوڑ دی اور وہ گاؤں لوٹ آئے کسان ہنومان سنگھ اور ہری سنگھ بتاتے ہیں کہ ہزاروں مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی بنجر جمین پر ڈٹے رہے ہنومان سنگھ نے بتایا کہ اس سمیں کھیتی باڑی کے لیے نہ تو اتنے تقنی کی ینتر تھے اور نہیں سوویدہ ہیں اسی سمیں گاؤں میں ایسے اور بھی کسان تھے جن کی جمینیں اس سمیں بنجر تھی اور آج بھی بنجر ہی ہیں لیکن ہم تینوں بھائی کلیان سنگھ، ہنومان سنگھ اور ہری سنگھ نے فیصلہ کیا کہ ہم اور گاؤں کی کسانوں کی طرح بنجر جمین اور پانی کی کمی چلتے اپنی جمین بیچ کر شہر کی اور پلائن کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں اپنی جمین کو نہیں چھوڑیں گے ہم تینوں بھائیوں نے اپنی جمین پر حل اور پیل کی سہایتہ سے محنت کرنا شروع کی اور دیرے دیرے کچھ ہی سالوں میں دو بیگہ جمین کے حصے کو ٹھیک کیا اور اس پر فسل اگانا شروع کر دی پانی کی کمی چلتے اور کبھی عدیق برسات ہونے سے فرسل خراب ہو جاتی لیکن ہم پھر بھی ڈٹے رہے اور ہم نے ہمت نہیں ہاری جمین کا کچھ حصہ گروی رکھ کر ہم نے ایک پکے کوئے کا نیرمان کروایا جس سے پانی کی سمسیا سے نجات ملی پھر فسل بونا شروع کیا سمیہ کے ساتھ فسل ہونا شروع ہوئی اور جمین کے بچے ہوئے باقی حصے کو ہم اپ جاؤ بناتے چلے گئے یہ کاروان لگاتار بیس سال تک چلا کچھ سمیہ بعد فسل آدھی سے زیادہ جمین پر ہونے لگی اور تینوں بھائیوں کے پاس آمدنی بڑھنے لگی جس کے چلتے دو بھائیوں نے اپنی جمین پر دو نئے پکے کوئے کا نیرمان اور کروایا اس سمیہ بھی پکے کوئے کا نیرمان کروانے میں دو سے تین لاکھ روپے کا خرچہ آتا تھا آج تینوں بھائیوں کی جمین پر گہوں چنا باجرا گواں تل مونگ فلی سبجیاں آدھی فسلیں ہوتی ہیں آج بھی بنزر جمین کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جسے تینوں بھائی مل کر اس زمین کو ابھی بھی ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج تینوں بھائی شان سے کھیتی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کسان ہنمان سنگ سے جنہوں نے اپنے جیون کے پچاس سال سنگرس کر اپنی بنزر جھوزر بھومی کو لہراتے ہوئے کھیتوں میں بدل دیا ہم نے اپنی پچاس سالوں کی محنت سے اس زمین کو لہراتی فسلوں میں بدل دیا ہے کتنا سنگرس رہا بنزر جمین کو لہراتی فسلوں میں بدلنے کا ایسا ہے ہم نے جب زمین امیر بیغاست میں ملی اس وقت یہاں حل بھی بیلوں کا حل بھی نہیں چل سکتا تھا ایسے اسطحے میں ہم نے ہماری فاؤڑیوں سے فاؤڑا لے کر کے زمین کو ٹھیک کرتے تھے جس میں حل چل سکے ایسے کرتے 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 جب ٹیکٹر آئے اور ٹیکٹروں سے ہم نے پھر ان کو لیول کرنا شروع کیا لیول کرتے کرتے ہم کو بیسوں سال گجر گئے اس کے بعد ہم نے پکا کوا بنوایا اور پکا کوا بنوا کر کے تھوڑی جمین میں ہم کاسٹ کرنے لگے اور دیرے دیرے اسی کاسٹ میں اچھی طرح پیدا کرنے لگے اور اسی کو کرتے کرتے ہم آج ہماری پوری جمین کو مطلب اس کنڈیشن میں کر لی کہ ہم آج کل سب کچھ اس میں کمہ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں سب خوش رہے ہیں اور ابھی بھی ہماری پاس ایسی جمین پڑی ہے جو وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی ہم دیرے دیرے ٹھیک کر رہے ہیں اور جمین کو اوبجاؤ بنانے کے لیے ہم نے رات دن محنت کیے اور کرتے رہیں گے میری چیتر سال کی عمر ہو گئی میں نے پورا جیون اسی جمین میں اپنا سمرکن کر دی محنت کیا